پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ ملتان آمد پر ہوگا تاریخی استقبار سابق وزیراعظم سید یوسف رزاگلانی کا صحبائی حلقہ دوستو چودہ کے ورکرز کنونشن سے خیزات بولے ہم لوگوں کی مشکل لات ختم کرنے کے لیے مارچ کر رہے ہیں لوگوں سے لوگوں کو اچھت بیچ ہی لکھائی مران خان نے اپنا ایک بھی بادہ پورا نہیں کیا لوگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے جیال متحرک لیا فتح پور میں پیپلز پارٹی اہدداروں کی میٹنگ دیویجنل صدر پیپلز پارٹی خاتین ونگ صوبیہ ایرام نے صدارت کی لوگ مارچ میں شرکت کے لیے لائے عمل برایا گیا کہا فتح پور سے پیپلز پارٹی کے جیال قصیر تعداد میں لوگ مارچ میں شرکت کریں گے ملکی سیاستوں میں گہمہ گہمی اور روز پر اپوزیشن تحریکی ادم احتمال لانے کے لیے پورا سمکافلی کے اس لئے صدر ڈاکٹر خالد خاکبانی کہتے ہیں تحریکی کامیابی اور ناکامی میں مسلم لیڈ کافت کردار اہم ہوگا چودری برادران عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ کریں گے یوکرین جنگ کی وجہ سے اہگائی مزید بڑھے گی مسلم لیگ زیاق کے رہنما تحریک سربراہ اجاز الحقی مظفرگر میں گفتگو بولے ملک میں سیاستی رسا کشی چل رہی ہے کل تک ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کی باتیں کرنے والے آج ملے ہوئے ہیں ادم اعتماد کی باتیں کرنے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا ملتان کی رہائشیوں کو سہولت پہنچانے کا پڑا منصوبہ تباہ نیو ملتان ریلویس ٹیشن کھانڈر بن گیا ریلویس ٹیشن سات سال سے بند علاقہ مکین سہولت سے محروم ریلویس ٹیشن پر کروڑوں روپے کا مال تباہ ہو گیا ٹوٹی سڑکوں پر سفر ملتانیوں کا مقدر بن گیا خصہ حال سڑکیں انتظامیہ کی نظروں سے اوجھر گہاری چوف روڈ کی افتر صورتحار افتی دور مٹی میں سانس لینا محال شہیوں اور تاجروں کو شدید مشکلات خقام سے روڈ کو اثر نو تعمیر کرانے کا مطالبہ بہت تنگی ہوتی ہے گزرتے انگلتے وقت گاڑییں کلٹی ہونے کا ڈر رہتا ہے یہاں سے بیمار ہے کچھ کھانسی کا شکار ہے کچھ بیمار ہے یہ بہت ناکیس حالت سے گزر رہے ہیں ملتان میں گروین اور کلین پنجاب کے دعوے ہوا مکینوں نے حکام سے صفائی انتظامات بہتر کرنے کی اپیل کر دی کمپارٹ بنائے جائے اس کے اندر سارا کچھے کو ڈال دیا جائے آئے ہفتے یا اس کی سٹنگ کی جائے سارا دکانیں بھی ہیں سارا دن بدبو آتی ہے سارا دن تو ان کو چاہیے یہاں پر ڈبے رکھیں خودارہ کرونا وائرس کو سنجیدہ لیں اور ایسو فیس پر عمل کریں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر متحرک ملتان ڈی جی خان بہاول پور رحیم یار خان اور بہاول نگر کے لیپٹی کمیشنرز کو لیٹر جاری کر دیے گئے کرونا ویکسنیشن پرانسس مانیٹرنگ سخت کرنے کی ہدایت کر دی یوسی جہانگیر آباد کے بادسیوں کی بیس سال باد سونے کری ایک فیس پر بھٹی امنی کارپٹ روڑ کا اکتا امنی زین پوریشی اور سلائی صادق پی ٹی آئی خارج چابیز وڑائج نے اکتا کیا کہا منصوبے پر ایک کروڑ کی لاکت آئی غیریکن صاف عوام مسائل حل کرنے پر یقین رکھتی ہے نرشتر ٹو ہسپٹل کا میگا پروجیکٹ تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ڈیپٹی کمیسٹر ملتان آمیر کریم خان کا نئی مارت کا دارہ زیر تحمیر ایمرجنسی بلوگ کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا بہا وزیراعالہ عثمان بلزار نے جلوی پنجاب کو نرشتر ٹو ہسپٹل صوفے کی شکل میں دیا منصوبے کو مستقبل میں مزید بڑھایا جائے گا اپنے گھر اپنا پنجاب ملک کر رکھیں گے ستا نوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیویلپمنٹ ریپارٹمنٹ کے جانب سے معاہد صفائی مہم اسسٹرنڈ ڈائریکٹر نوکل گورنمنٹ کا شجابات کا دورہ تحصیل بھر میں پچیس یونٹ کانسل کی سطح پر معاہد صفائی مہم کا معاینہ کیا پنجاب صدر جمعیت اسازہ ڈاکٹر عبدالخالق وٹوکی رحیم بیار خان آمر ڈاکٹر عبدالخالق وٹوکی زیر سربراہی جمعیت اسازہ کنونشن نو منتخب زلعی اہدداروں کو مبارک بات دی کہا اسازہ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ سے افسران کے تبادلے ایسی مزفرگر عبدالفرید کا تبادلہ پوری جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ رپورٹ کرنے گاہو کو سیکشن آفیس سرکراب جنوبی پنجاب جمیل حیدر شاہ کو ایسی مزفرگر قائلات کر دیا گیا تنظیم اسلامی خاتین کے حقوق کے لیے میدان میں آگئیں چشتیاں میں ریلی نکالی کسیر تعداد میں شرکانے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے تنظیم اسلامی کے امیر محمد امیر نوشاہی نے درست پھی دیا ملتان قاسم پرنہر کے قریب پرنور محفل ملاد آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصیر تعداد میں شرکت لاتکانوں کی جانب سے بارگاہ رسطالت میں عقیدت کے پھول میں سعود کیے گئے دنیا پھول میں طاہر القادری کی اکتر ویس سالگیرہ کی تقریب تحرکے منحاجل قرآن جنوبی پنجاب کے نائب امیر سردار شاکر مزاری کی خصوصی شرکت دکٹر طاہر القادری کی سالگیرہ کا کے کٹا گیا شرکہ میں رفیق انجم ملک انگر قادری اور عبدالغفار بھی شرکت ملتان رومانزہ میں سگنیچر گولف کا آخری دن میچز کے ستام پر کھلانیوں میں تقریب انعامات انٹرنیشنل سیئرز نے پریس کانفرنس کی اور پاکستانیوں کی محبت کا اصراف کیا کھلانیوں نے رومانزہ کے گولف کلپ کو شاندار کلپ طرح دے دیا نبابوں کا پسندیدہ کھیل نیسہ باسی آج بھی مکبور نیہ والی میں آگاز ہاؤسن سوسائیٹی کے ذریعے تمام نیسہ باسی کی دلچسپ مقابلے ملک برسے چار سا سے زائد نیسہ باسوں کی شرکت چیئرمن آگاز ہاؤسن سوسائیٹی سردار آسن خان سبائی وزیر جنگرات سفتین خان کی شرکت گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا نیہ والی میں اتنا بڑا ایوٹ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے نیزہ باسی کھیل کے لیے اہم فیصلے چل سامنے آئیں گے موسیقی